تیری مرضی ہے جو چاہے تُو میرے یار پیدا کر تیری مرضی ہے جو چاہے تُو میرے یار پیدا کر کوئی بھی چائے والا یا کے چوکی دار پیدا کر بھلے ہی چائے والا یا کے چوکی دار پیدا کر بڑی حیرت ہے وہ خود ایک بھی پیدا نہ کر بڑی حیرت ہے وہ خود ایک بھی پیدا نہ کر پائے جو ہر بھاشن میں کہتے ہیں کہ بچے چار پیدا کر بھاشن میں کہتے ہیں کہ بچے چار پیدا کر بہت محبت ہے بہت محبت ہے تیری مرضی ہے جو چاہے تُو میرے یار پیدا کر بھلے ہی چائے والا یا کے چوکی دار پیدا کر بڑی حیرت ہے وہ خود ایک بھی پیدا نہ کر پائے جو ہر بھاشن میں کہتے ہیں کہ بچے چار پیدا کر جو ہر بھاشن میں کہتے ہیں بہت شکریہ بہت محبت ہے آپ بہت اچھا سنجھیں انتھے روز بھائی کو بہت مبارک بات بڑے اچھی نظامت کر رہے ہیں میں یہ اس لئے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے ایک بار وہ سارے شائروں کے لئے چائے مانگوا کر کے جو احسان کیا ہے ہم شائروں کے اوپر اس کا قرض بھی ادا کرنا تھا میں پیچھے پیٹا یہ بھی سوچ رہا تھا کہ بندہ دیکھنے میں اتتا تھیک تھا چائے پر ہی اٹک گیا پورا کھانا ہوا اس کا بھی حق انہیں ادا کرنا تھا لیکن یہ ٹین کریں انہیں سننا بہت اچھا لگتا ہے کافی دن بعد ان کی نظامت میں پڑھنے کا موقع ملنا ہے تو اس بھائی کو مبارک بات مائک تھوڑا وانلیو مہر بڑھ سکے تو بڑھا دیں کیونکہ میرا نہیں بڑھ سکتا تو انہیں اپنا میکسمنم سنا رہا ہوں تھوڑا سا آپ اور بڑھا دیں بہت خوبصورت سا یہ مشاعرہ ہے بہت دن بعد اتنے سدھیوے اور اتنے کم لوگوں میں پڑھنے کا موقع ملا ہے تو آج آپ سن لیں تو انشاءاللہ وہ سب سنا دیا جائے جو اکثر مشاعروں میں نہیں سنایا جاتا تو آپ سب تھوڑا موٹ بنا دیں گے تو انشاءاللہ کچھ بہتر سنا سکیں گے کئی دن سے میں بھی بیمار تھا بخار تھا مسلسل لیکن شبیر صاحب نے بھی لگایا تو پربھنی کے ہمارے دوست ہیں سرجلالا صاحب ان کو پیچھے لگایا اور وہ سیاست کے آدمی ہیں خطرناک ٹائپ کے آدمی ہیں تو ان کا حکم بھی ماننا تھا کہ یہاں تک آنا تھا تو آپ کے بیچ حاضر ہوں چار مسلسل اور بڑھتا ہوں ہمارے پڑوس میں ایک زلہ ہے بلان بھائی آپ کو سیاست کے آدمی ہیں ہمارے پڑوس میں ایک زلہ ہے وہاں ایک سانسد ہیں بدنصیبی سے وہ سانسد ہوگے ان کا نام ہے ساکشی مہاراج ان کو مو سے اُلٹی کرنے کی عادت ہے ہر دن سوڑے شام کو انہوں کو ایک آدھ روٹی ان کی نکل آتی ہے جو اثباروں کی ترکی بنتی ہے بیچ بیچ میں وہ مدرسوں میں یہ نکلے مدرسوں میں وہ نکلے میں چار مسلسل پڑھ رہا ہوں آپ کہتے ہو یہ نکلتا ہے مدرسوں سے وہ نکلتا ہے لیکن میں بس ایک چیز کا شکردہ کرتا ہوں کس چیز کا شکردہ کرتا ہوں پڑھتا ہوں سنے گا نہیں ایسا نہیں ہے کریا پرسوں سے نہیں نکلے نہیں ایسا نہیں ہے کریا پرسوں سے نہیں نکلے کئی ارمان ہے دل میں جو برسوں سے نہیں نکلے کئی ارمان ہے دل میں جو برسوں سے نہیں نکلے اوہ سارا منتیا نندیا کے پال بابا ہے خدا ہو خدا خدا شکر ہے یہ سب مدرسوں سے نہیں نکلے مدرسوں سے نہیں نکلے کئی ارمان مدرسوں دل میں جو برسوں سے نہیں نہیں نکلے مدرسوں سے اور آپ کی دعا آپ کی تعلیوں سے یہ چار مدرسوں مدرسوں سے کرتا ہوں مدرسوں سے ایمان ہم اس دین والے ہیں ہمارے تار کو مت جو ڈی یاسین بھٹ کر سے ہمارے تار کو مت جو ڈی یاسین بھٹ کر سے ہم ایسے لوگ ہیں جو سور یاسین والے ہیں ہم ایسے لوگ ہیں جو سور یاسین والے ہیں وطن سے پیار پیار ہے ایمان چال مکرہ بڑتا ہوں بہت اچھا سند ہے بس تھوڑا سا اور بداری کی ضرورت ہے مائک تھوڑا سا اور اچھا کردے ہیں اگر ہو سکے تو بہت بری طرح سے یہ گلے کو ویسے کھینچ رہا ہے جیسے بہتر کردیں گے تو تھوڑا سا بہتر کردیں گے تو میں کوشش کروں گا کہ یہ جو مقرد ہے وہ نو لاکھ کے سوپ سے ہارے نہیں میں اس کی پوری کوشش کروں گا تو تھوڑا سا بہتر کردیں صرف حاصل کرتی ہے ایسی سرزمین پر کھڑا ہوں یہاں سے دعائیں لے کے نہیں گیا تو میں سمجھوں گا کہ میرا آنا کامیاب نہیں رہا میں چارج اسرے پڑھتا ہوں اندھی میں ایک مہم شروع کی گئے یہ کچھلائی کٹھا کیا جاتا ہے کورتوکرافر بلوائے جاتے ہیں تصویریں چھپتی ہیں میں چارج اسرے پڑھتا ہوں بڑے چپ رہے ہیں یہ چارج اسرے آج کل اگر اس پارٹی کو اور اگر لگے کہ عمران نے وہ بات کہتی ہے جسے بولنا تھوڑا سا مشکل ہے تو دعائیں ملیں مجھ کو ظالم کا طرفدار نہیں لکھ سکتے کم سے کم وہ مجھے لاچار نہیں لکھ سکتے جہاں تھیلی پہ لیے بول رہا ہوں جو سچ اس کو اس دور کے اخبار نہیں لکھ سکتے اس کو اس دور کے اخبار نہیں لکھ سکتے جو پردے کے پیچھے لوگ بیٹھے ہیں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ امیت شاہ کی در آپ بھی بادواد دے سکتے ہیں کیونکہ پردے کے پیچھے رہنے والے لوگوں کو بھی آگے آنا ہے تھوڑی در میں تھوڑی سی آپ کی اور شرکت ہو جو بھائی جان ابھی ابھی آئے ہیں میں ان کا خیر مقدم کرتا ہوں آپ صحیح وقت پہ آئے میں تھوڑا پہلے آ گیا تھا آپ سکتے تھوڑی سی اور دو ملے گی ان کی بھی دویں شامل ہو جائیں گی میں پڑھتا ہوں اور لگے کہ بات ہوئی ہے تو بات دینا مجھے پڑھتا ہوں کسی بھی مولوی سے یا کے سابھوں سے نہ چھوٹے گا مداری کے کسی کرتب سے جادو سے نہ چھوٹے گا مداری کے کسی کرتب سے جادو سے نہ چھوٹے گا سفائی کر رہے ہو تو ذرا دامن کی بھی کر لو ہمارے خون کا دھبا ہے جھاڑوں سے نہ چھوٹے گا ہمارے خون کا دھبا ہے ہمارے خون کا دھبا ہے ہمارے خون کا دا designation ہمارے خون کا تکڑیا ہمارے خون کا در بہت شکریہ بہت شکریہ پیچھے سے آپ کیا کہہ رہے ہیں پھر سے پڑھنے کے لئے پھر جیسی تعلیم بجنی چاہیے مطلب آپ مجھے اپنی شکریہ آپ بہت سمجھدار لوگ ہیں آپ کام سارا کلوا لیتے ہیں لیکن پیمنٹ نہیں دیتے ہیں یہ ہنر آپ کو آتا ہے کہ آپ پری میں کام کروا لے ہیں پیروز بھائی وہ پچھلے دنوں یہ ہندراباد اور اس کے آس پاس کا علاقہ اٹھنے سمجھدار لوگوں کا علاقہ ہیں کہ انہیں وہ سارے ہنر آتا ہے کہ پری میں پورے منورنجن پورا کر لیا جائے وہ پچھلے دنوں نے کہ ہندراباد کا ایک ممبئی کا اور ایک ڈلی کا آدمی سفر کر رہا تھا تین دوست ایک ساتھ سفر کر رہے تو ممبئی والا بولا میں تو مایا نگری میں رہتا ہوں ہم لوگ تو بس پیسہ خرچ کرنا جانتے ہیں پیسہ خرچ کر کے محبتیں وصولتے ہیں تو یہ واقعی کیسے خرچ کرنا جانتے ہیں اس نے پانچ سو کی نوٹ نکالی موڑ کر کے سگریٹ بنایا لائٹر نکالا جلا کر کے پینے لگا بولا دیکھ رہا میں پانچ سو کا سگریٹ پی جاتا ہوں مینٹ بھر میں ڈلی والے کا نمبر ہے اس نے کہا کہا کہ تم کیا کرو گے تو اس نے ایک ہزار کی نوٹ نکالی دیکھنے لگے ہیدر آباد والے کی طرح ہیدر آباد والا بڑے پشوتیش میں اب کیا کیا جائے ایک ہزار سے زیادہ کی تو نوٹ بھی نہیں آتی ہے بندی رہتا دوشکیس کھولا چیک بک نکالی اس میں موڑا پانچ لاکھ اس کو موڑ کر کے سگریٹ چھونے لگا یہ ہونت ہیدر آباد کو آتا اس کو آپ شہر کو موڑ بندی رہے ہیں بندی رہے ہیں بندی رہے ہیں اگر سویں تو پھر اس کو مجھے میں بندی جائے گی ہم آپ سے لوگ کو کچھ مان نہیں رہے ہیں جو لے میں تھا وہ شہبیر ساک سے ہم لے چکے ہیں تو اس کو کوئی ڈر بھی نہیں ہے کہ اب کم ہو جائے گا لیکن آپ داد دے دیں گے تو میرے بالبچے پن جائے گے جو بھی پیدا نہیں ہوئے ہیں تو تھوٹی سی آب شرکت ہو آپ کی تو کچھ اچھا سنایا جائے سکے ایک بہت بہت عظیم شخصیت کی صدارت ہے یہ جب آپ بیٹھے ہیں حفیظ صاحب بیٹھے ہیں بہت اہم لوگ اس ڈائز پر بیٹھے ہیں میں کوشش کرتا ہوں کہ کچھ اچھا سنا سکوں آپ سب کو یقین جانی ہے تبیت پچھلے چالپاک دن سے مسلسل بخار ہے جو لوگ میرے پیچ سے جڑے ہیں فیس بک سے وہ بھی جانتے ہیں میں مسلسل بیمار رہا لیکن یہ علاقہ ایسا ہے کہ یہاں سے دعوت آئی اور اس سرزمین کا بھی نام تھا اس میں تو میں منع نہیں کر سکا میں حاضر ہو گیا دعا کھا کر کے آپ کے بیچ میں آیا ہوں دعا کھا کے جاؤں گا تو شاید میرا خیال ہے لیکن دعا کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی ایسا کچھ کر کے میں جائے آپ میں پڑھتا ہوں کسی بھی مولوی سے یا کے سادھو سے نہ چھوٹے گا مداری کے کسی کرتب سے جادو سے نہ چھوٹے گا سبائی کر رہے ہو تو ذرا دامن کی بھی کر لو ہمارے خون کا دھبا ہے جھاڑوں سے نہ چھوٹے گا ہمارے خون کا دھبا ہے جھاڑوں سے نہ چھوٹے گا ایک بہت معصوم سی اور بڑے مزے بینے والی نظم آپ کو سناتا ہوں کوئی شاعری باری نہیں ہے اس میں بس یہ ہے کہ بات ہو گئی ہے اور بات ہو گئی ہو تو آپ کی دعائیں ملیں پڑھتا ہوں آپ بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں بہت سمجھدار لوگ ہیں ایسا میں اس لئے کہنا ہوں تاکہ آپ کو لگیں کہ آپ کی تاریخ کی جا رہی ہے اور آپ بات بات دیتے رہیں میں تاکہ شروع کرتا ہوں پڑھتا ہوں تو نہیں کہا ہاتھوں کی صفائی چھپاتا ہے میں نام دے لوگا نہیں آپ جان جائیں گے کہ میں نڈینڈر موڈی کی بات کر رہا ہوں میں یہ پڑھ رہا ہوں آپ پہنچ جائیں پہنچ کر کے بتائیں پڑھتا ہوں ہاتھوں کی صفائی چھپاتا ہے وہ کالی کمائی چھپاتا ہے دعویٰ ہے مسیحائی کا مگر خود اپنی لگائی چھپاتا ہے ہاتھوں کی صفائی چھپاتا ہے ہاتھوں کی صفائی چھپاتا ہے ایک جملہ بہت چل رہا ہے کہ میں پیروزگار تھا میں پریشان تھا دیش میں بہت برستہ چار تھا میں اس سے بہت تنگ تھا میں نے نرینڈر موڈی کو اٹھ دیا نو مہینے بعد میری سمجھ میں آئے کہ میں بے وکوب بھی تھا اب میں پہنچ ہوں تھوڑی سی شکر دعویٰ کی ہاتھوں کی صفائی چھپاتا ہے اور کالی کمائی چھپاتا ہے دعویٰ ہے مسیحائی کا مگر خود اپنی لگائی چھپاتا ہے میٹی آن جو گڑھ رکھا ہے اس جھوٹی شان کا کیا ہوگا جو بیگی کا نہ ہوا بھلا خود اپنی لگا ww.. ہاتھیں ہم خود اپنو شII کئید ہاتھوں کی صفائی چھپاتا ہے وہ کالی کمائی چھپاتا ہے تاوہل مسیحہی کا مگل خود اپنی لگائی چھپاتا ہے میڈیا نے جو گھر رکھا ہے اس جھوٹی شام کا کیا ہوگا جو بی بی کا نہ ہوا بھلا وہ ہندوستان کا کیا ہوگا وہ ہندوستان کا کیا ہوگا وہ ہندوستان کا کیا ہوگا یاد کریں آپ دس مہینے پہلے کا منظر اس دیش کی سنسط کا ایک 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 سینک شہید ہوا تھا ہمارا ہیبراج نام کا سرحد پر اس کا سر کٹ لیا گیا تھا ہمارے بی بکش نے دس دن تک سنسط یہ کہہ کر کے چلے نہیں دی تھی کہ جب تک ایک کے بڑھے دس سر نہیں آئیں گے تب تک سنسط نہیں چلے گی اس پچھلے نو مہینے میں اتنے سینک مارے گئے ہیں جتنا پورے دس سال میں یو پی اے گورنمنٹ میں نہیں مارے گئے تھے لیکن سب چپ ہیں خاموش ہیں میں پڑھتا ہوں جو کہتا تھا ایک سینک کے بدلے میں دس لے آنگا آج اپسی بے حصی ہے اس کا دامنم نہیں ہوتا آج اپسی بے حصی ہے اس کا دامنم نہیں ہوتا کہ اس کے بھیگنے کا سلسلہ بھی کم نہیں ہوتا اس کے بھیگنے کا سلسلہ بھی کم نہیں ہوتا جو کل تک کتے کے پلوں کا بھی ماتم مناتا تھا جو کل تک کتے کے پلوں کا بھی ماتم مناتا تھا اسے اب سینکوں کی موت کا بھی غم نہیں ہوتا اسے اب سینکوں کی موت کا بھی غم نہیں ہوتا جو کہتا تھا ایک سینک کے بدلے میں دس لے آنگا سرحد کیا ہے میں تو سیدھے لاہور تلک چڑھ جاؤں گا سرحد کیا ہے میں تو سیدھے لاہور تلک چڑھ جاؤں گا وہ خود نواز کو بلا کھلاتا ہے دعوت بریانی کی وہ خود نواز کو بلا کھلاتا ہے دعوت بریانی کی جب چین گھوسا سرحد میں تو بڑھ کر اس کی اگوان کی چھپن انچی والے سینے چھپن انچی والے سینے کے اس جوان کا کیا ہوگا جو بی بی کانا ہوا بھلا وہ ہندوستان کا پناہ میں جا تھوڑے رہا تھا میں تو مارکٹ ویلو چک کر رہا تھا کہ آپ چلنے کے مجھنا ہے یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ آپ کوئی تھی دیو سے میں ریچارج کر رہا ہوں آپ ہوئے یا نہیں ہوئے تھوڑا سا بھی کور کا سربچی ہے جو ادھر لوگ کھڑے ہوں ان سے بھی گزارش کر رہا ہوں کہ اگر بیٹھنے کا کوئی ٹھیک تھاک سا انتظام لکھ رہا ہوں تو آپ بیٹھ گا اور جب مرگوں کے بیچ میں بیٹھنا ہے تو تلاشنا کہا کہ کہ کہاں اچھا کہاں برا کہیں بھی بیٹھ گا لیکن جہاں بھی وہاں سے داد دیتے رہے تو تھوڑی سی آپ کی بھی شرکت ہوگی تو اچھا رہے گا جو لوگ مجھے ایسا لگتا ہے کہ عادت سی رہی ہے کہ پتہ نہیں مشاہرے میں کھل کے داد دی جائے تو آپ دے سکتے ہیں عادتیں بدلیں گی تو ٹھیک رہے گا وہ بچھلے تنوں صورت مشاہرہ بڑی داد بات دی سارے ڈاکوں نے مل کر کے سارے شائروں کو پیمنٹ بھی جو کہا تھا اس کا دو گنا دیا جیسی کہ عادت بھی امید کی جا رہی ہے تو اس کا دو گنا پیمنٹ دیا جب دو گنا پیمنٹ دیا تو سارے شائر بڑے خوش کی آج تو سب الٹا پلٹا ہو رہا ایسا کیسے ہو رہا جو ہمیشہ لیتے رہے تو جب سارا پیمنٹ دے کر کے باعظت لا کر کے چنبل کی سرحر کے باہر چھوڑ دیا گیا سارے شائروں کو تو سارے شائر بڑے خوش کی بھائی آدم ان کو لوٹ کے آرہے ہیں جو زمانے کو لوٹتے رہے ہیں چار پانچ کلومیٹر نکل گئے تو ڈاکو پھر پلٹ کے آئے جتنا دیا تھا سارا کا سارا لوٹ لیا تو شائروں نے کہا بھائی جب لوٹنا ہی تھا تو پھر مطلب پہ آپ نے دیا کیوں تو ڈاکو نے کہا بھائی وہ ہماری مہمان نوازی تھی یہ ہمارا کام ہے یہ ہماری عادت ہے یہ چھوٹ نہیں سکتا تو آپ کی پہ آگتر دھوڑی چھوٹیں گے تو اچھا لگے گا تھوڑا سا آپ اور کھلیں اچھا لگا انشاءاللہ کچھ بہتر سنائے جا سکے گا ایک نظ میں پڑھتا ہوں ان دنوں کو نظ میں بڑی سکلی جا رہی ہے مشاعروں میں ایک نظ میں پڑھتا ہوں گھر واپسی کر لو ایک نظ میں پڑھتا ہوں میں ایسے شہر سے آتا ہوں اور ایسے سوبے سے آتا ہوں جہاں سے یہ آوازیں زیادہ آ رہی ہیں اور زیادہ آتی ہوں آوازوں کے بیچ رہ کر کے یہ نظم کہیے میں نے اور ان کے کان تک بھی پہنچ رہے ہیں تو آپ کی شرکت ہوگی آپ کی دعائیں ملیں گی تو پھری دنیا میں پڑھ سکوں گا اس نظم کو پڑھتا ہوں سنیں کہہ رہا ہوں میں یہ ناپ کر تول کر بلالور سنے گا کہہ رہا ہوں میں یہ ناپ کر تول کر اپنے ہی ماں کی آواز پر بول کر اپنے ہی ماں کی آواز پر بول کر خواب گھر واپسی کا جو گنتے ہیں وہ خواب گھر واپسی کا جو گنتے ہیں وہ میری دھڑکن سنے کان کو کھول کر میری دھڑکن سنے کان کو کھول کر ہم محمد کے اسلام کی شان پر ہم محمد کے اسلام کی شان پر کل بھی قربان تھے اب بھی قربان ہے ہم محمد کے اسلام کی شان پر کل بھی قربان تھے اب بھی قربان ہے ہم مسلمان ہیں ہم مسلمان ہیں پہلا بندو پڑھتا ہے اسلام کا ہم تو فارس عرب سے بھی آئے نہیں ہم تو فارس عرب سے بھی آئے نہیں تیرے اپنے ہیں ہم تو پر آئے نہیں تیرے اپنے ہیں ہم تو پر آئے نہیں اس طرح سے ستم ہم پہ ڈھائے گئے اس طرح سے پڑھ رہا ہوں پوری دلیری سے پڑھ رہا ہوں پوری ہمت سے پڑھ رہا ہوں اکیلا چلتا ہوں کسی زید پلس سیکیورٹی میں نہیں چلتا لوگ کہتا ہے امران صاحب درا کریے پریشان ہو جائیں گے تب میں ان سے کہا کرتا ہوں کہ محبت کون کرتا ہے سیاست کون کرتا ہے محبت کون کرتا ہے سیاست کون کرتا ہے مجھے معلوم ہے مجھے لاج رکھی ہے بزرگوں کی یہاں ورنہ صدیب ٹکڑوں پہ پلتے ہیں بغاوٹ کون کرتا ہے صدیب ٹکڑوں پہ پلتے ہیں بغاوٹ کون کرتا ہے میں پڑھتا ہوں فرکا پرستوں کی چھاتی پر چڑھ کر بول رہا ہوں میرے ہندوستان میں تیرا اکبر بول رہا ہوں اور ایک بہت معصوم سا مسرا آتا ہے مجھ پر آپ پر بھاچ پائی ہونے کا ٹھپا نا لگے اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ داد بھاگ دیتے رہیے میں پڑھتا ہوں ایک پرشتے جیسے بھائی کا سایا ہے مجھ پر لاکھوں ماں بہنوں کی دعا کر جن لوگوں نے مجھے مٹا دینے کی سازش کی ہے اگلا مصرہ لگ جائے کہ ان کے پورے وجود کا مصرہ ہے تو ایک شخص کہاں تر جائے جن لوگوں نے مجھے مٹا دینے کی سازش کی ہے انہیں بتا دو یار موت نے میری پرورش کی ہے انہیں بتا دو یار موت نے میری پرورش کی ہے تنہا 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 ہو کر کے بھی بول رہا ہوں میرے ہندوستان تیرا اکبر بول رہا ہوں شیشے جیسے دل کو کر کے پتھر بول رہا ہوں تو ہی بتا دے کیا میں حد سے بڑھ کر بول رہا ہوں میرے ہندوستان میں تیرا اکبر بول رہا ہوں پوری نصر کا جو نچوڑ ہے وہ آخری کے یہ چار مسرے ہیں اور اگر لگ جائے کہ یہ ان کے دل کی بات نہیں ہے یہ ہندوستان کے تیس کروڑ عوام کے دل کی بات ہے کیونکہ ہم آپ سب اس سے دو چار ہو رہے ہیں میں بڑھتا ہوں وہ جو اپنی چھت پہ ترنگا تلک نہیں فہراتے وہ میرے اوپر غداری کا الزام لگاتے وہ میرے اوپر غداری کا الزام لگاتے ایک سنگھن ہے جو پورے سنٹر گورنمنٹ کا ریموٹ کنٹرول جس کے ہاتھ میں ہے وہ اپنے آپ کو راستواری سنگھن کہتا ہے لیکن آپ کی جانکاری کے لئے بتا دوں کہ آج تک اس کے مکھالے پر کبھی ترنگا نہیں فہرہا ہے اس کے گھن کے بعد سے آج تک آپ کی جنرلالی بڑھا رہا آج تک کبھی انہوں نے ترنگا نہیں فہرہا ہے اوپیسیل یہ بات میں مصرے پڑھتا ہوں وہ جو اپنی چھت پہ ترنگا تلک نہیں فہرہاتے میں نام میں انہوں کو نیاد جان جائیں گے کہ میں رسس کی بات پڑھا ہوں میں پڑھا ہوں سنگا وہ جو اپنی چھت پہ ترنگا تلک نہیں فہرہاتے وہ میرے اوپر غداری کا الزام لگاتے ناگپور کے مخیالے پر جس دن فہرے گا ترنگا سچا مصرہ ہے ناگپور کے مخیالے پر جس دن فہرے گا ترنگا اس دن سے پورے بھارت میں کہیں نہ ہوگا دنگا جس دن سے پورے بھارت میں کہیں نہ ہوگا دنگا یہ ایسا یہ ایسا بہت برے دور سے گزر رہا ہے دیش جب رام کا مندر بنانے والے نہ تھو رام کا مندر بنا رہے ہوں تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ دیش بہت برے دور سے گزر رہا ہے یہ ایسا یہ ایسا یہ ایسا سچ ہے جس کو چلا کر بول رہا ہوں میرے ہندستان تیرا اکبر بول رہا ہوں میرے ہندستان تیرا اکبر بول رہا ہوں شیشے جیسے تل کو کر کے پتھر بول رہا ہوں میرے ہندستان تیرا اکبر بول رہا ہوں میرے ہندستان تیرا اکبر بول رہا ہوں بہت 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 محسطہ ہے آپ سے دیرے دیرے گھنٹے بولے کو آگے میں آپ کی بول رہا ہوں سکتا ہے تاکہ تین مجھ جائے شدیل صاحب شدیل صاحب کا حنمہ اسے تو پورا ہی کرنا ہے کیونکہ پیمینٹ دھالا کی نہیں سے لینا ہے آپ اینکان تیرا کوентی پیمینٹ مل جو بہت بہت ہے گا ہاشمی صاحب کا واقع ہے بہت بہت پہ نہیں مجھے لگے کہ شاید بہت nou پہ نہیں شاید وہ اسے مجھ میں بہت معنی آپ پیمینٹ مجھے نام میں بہت ماشاءاللہ اچھے لوگ بہت پیارے لوگ ہیں آپ سارے لوگ میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ جس شدت میں آپ مجھے ایک بجے دکھائی پڑے تھے جس جوش کے ساتھ وہ جوش آپ کا بچا رہے ہیں اچھے لوگ یہاں آئے گئے ہیں یا تو یہ دوسرے کی موٹسائکل پہ بیٹھ کے دوسرے کی گاڑی پہ بیٹھ کے آئے ہیں اس چکر میں نہیں جا پا رہے گی جب تو وہ نہ جائے ہم جائے گئے کچھ لوگ اس دکت میں آئے گئے ہیں کہ گھر پہ تو بتا کے آئے تھے محترمہ سے کہ جا رہا ہوں صبح لوڈ کیا ہوں گا اب انہیں لگ رہا ہے کہ جا کر کے سوتی ہوئی شیرنی کو جگائے کون بہت انجام بتا کے کیا ہوگا تو یہ بھرس کر کے میٹھے میں لوزن ہمیں بھی بھرس آ کے میٹھے میں لے گئے اچھا کچھ لوگ تو بیویوں سے ہتنے پریشان رہا جاتے ہیں بچھارے وہ پچھلے تنہیں ایک ساپتہ ان کی بیوی کا اپہارن کر لیا ایک آدمی نے اور دو دن بعد ایک چٹھی بھیجی اور چٹھی کے ساتھ ایک کٹی ہوئی انگلی بھیجی اور لکھا کہ آپ کی بیوی کا اپہارن کر لیا ہے کٹنے کر لیا ہمیں نے یہ اس کی نشانی کے طور پر انگلی ہے پچاس لاکھ روپے بھیجوات دیا جائے ورنہ ڈاڈ 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 پندے نے پلک کے چٹھی لکھی کہ انگلی تو کسی کی بھی ہو سکتی ہے مندی نے جو تب سمجھنا آئے تو میری بیوی کی تھی تو یہ بیویوں سے پریشان لوگوں کا الگی ناملہ ہے اللہ ان کی پریشانیاں دو برمائے بہت اچھے لوگ ہیں اچھا کچھ تو بیویوں سے پریشان لوگ ہیں شبیر بھائی جیسے سمجھدار لوگ ہوتے ایک ساپ جا رہے تھے سفر پہ تو انہوں نے اپنے سب سے بڑے شبیر بھائی جیسے بڑے ماسوم سے دوست کو پاؤن کیا بولے بھائی میں سفر پہ جا رہا ہوں اپنی بیوی کے ساتھ اور سوچ رہا ہوں راستے میں جو کواں پڑے گا اسی میں اس کو دھکا دے گوں گا تو موقت ہی مل جائے گی تو اس بندے نے کہا کہ ایسی بات ہے تو میری بھائی دھی لیتا جا تو دوست بھی کتنا سمجھدار اس نے کہا ٹھیک ہے لیکن میں دھکا اس کو واپسی میں دوں گا بہت سمجھدار لوگ ہیں ماشاءاللہ بہت سمجھدار لوگ ہیں بہت سمجھدار لوگ ہیں بہت سمجھدار لوگ ہیں اسی طرح سے سنتے رہے ہیں وہ تھوڑی دیر آپ کو بھول کر رہا تھا بڑے محبتوں مالے لوگ ہیں کہ میں وہ نظر پردھوں جو میری پہچان کی نظر ہے جس نظر نے مجھے پوری دنیا کا سفر کر آیا میں آپ کو بتاؤں یہاں بڑے پڑے لکھے لوگ ہیں میں الہاباد یونسٹی میں ہندی کا سٹیڈنٹ ہوں مدرسوں سے کوئی سلسلہ نہیں کوئی پڑھائی کر سلسلہ نہیں پوری طرح سے ہندی کا سٹیڈنٹ رہا لیکن اللہ کو کام لینا ہوتا ہے تو چھینکیوں سے کام لے لیتا ہے اللہ نے مجھے جیسے ہندی کے پڑے لکھے سٹیڈنٹ سے مدرسوں سے ایک نظر کہلوائی پچھلے پندرہ سال سے الیکٹرونک میڈیا ہوت پرنٹ میڈیا ایک پروپگنڈا کھڑا کیا گیا ایک مہم چلائی گئی مدرسوں میں ٹیرزم پلتا ہے مدرسوں میں ہتھیار ملتے ہیں مدرسوں میں یہ ہوتا ہے بہتا ہے یہ ایک مٹیم چلی ہماری طرف سے آوازیں نہیں آئیں اللہ نے مجھ سے ایک نظر کہلوائی اور اس نظر کو اتنا لوگوں تک پہنچایا لوگوں کے موبائل کپوں تک پہنچی لوگوں کے ایمپی تھری میں پہنچی میں ٹرینوں میں سفر گہتا رہتا ہوں شبیر بھائی تو لوگ مجھے کو میری نظر سنواتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر مشاعرے کا شوق ہے شاعری کا شوق ہے تو کبھی اس کو سنواتے ہیں بہت اچھا پڑتا ہے سالہ تو انہوں میں لگتا ہے کہ اللہ نے کیسی گمنام سی شہرد دی یہ سچنے ہوتا ہے امورمن ایسا ہو جاتا ہے تو اس کا کرم کی اس نے ایک گمنام سی شہرد دی مجھے میں وہ نظر آپ کی عدالت میں رکھ رہا ہوں میڈیا کا اعلان ہوں الیکٹرونک رنگ میڈیا کا اور آج کل تو یہ آوازیں گے زیادہ ہی آرہی ہیں اُلٹی کرنے والے کچھ سانسدوں کے مجھے مجھے بھی کبھی بھی حیرت ہوتی ہے کیسے کیسے واہیات لوگ سانسد تک پہنچ جاتے ہیں میں ایک نظر شروع کرتا ہوں پڑھتا ہوں سنے گا ملا ہمیشہ ہیدر آباد میں پہلی بار پڑھ رہا ہوں تو آپ سن کے بتا دیں گے تو اچھا رہے گا ملا ہمیشہ ملا ہمیشہ چاہت کا پیغام دلسوں سے ملا ہمیشہ چاہت کا پیغام مدرسوں سے مت جوڑو آتنگواد کا نام مدرسوں سے کوئی الزام مدرسوں سے کوئی الزام مدرسوں سے آپ کے آس پاس ایسی دیواریں آپ کو ملیں گی جو آپ سے کہتی بھی ملیں گی کہ یہاں قرآن پاک کی ہر لمحہ ہے تلاوت ہوتی یہاں قرآن پاک کی ہر لمحہ ہے تلاوت ہوتی زرے زرے میں ہم در دیار محبت ہوتی اور محبت ہوتی کبھی نہیں کبھی نہیں ہو سکتا قتلیں آم مدرسوں سے مت جوڑو آتنگواد کا نام مدرسوں سے کوئی الزام مدرسوں سے کوئی الزام مدرسوں سے ایک بند پڑھتا ہوں اس دیش کا مسائل میں اپنی پانچویں تک کی تعلیم چننہی کے ایک مسجد کے برامدے میں بیٹھ کے پوری کرتا ہے اور آپ کہتے ہیں مدرسے تک زم کھاڑتا ہے کبھی کبھی غصہ بھی آتا ہے کبھی کبھی کھیج بھی ہوتی ہے اور یہ لگتا ہے کہ کہہ دیا جائے کہ بڑی ضرورت دیش کو جب جب دینے دیا ہے لال دینے اگر امت ہے تو یہ سچ چھاپے تین راست چپکیوں کے نام منارہ جن کی بنیاد مدرسوں سے جڑی رہی ہے نگلے زاکر نگلے زاکر فخرت دین کلام مدرسوں سے مت جڑو آتنک بات کا نام مدرسوں سے کوئی الزام مدرسوں سے کوئی الزام مدرسوں سے ملا ہمیشہ چاہت کا پیغام مدرسوں سے بہت شکریہ شدوی صاحب جھوٹے اتار کے آ رہے ہیں ایسا میری سمجھ میں آ رہے ہیں کہ وہ مالا ہی پہنانے آ رہے ہیں اس لئے میں روک کے آ ہوں بہت محبت ہے شدوی بھائی کو پرنا پیمنٹ دینے والے لوگ اور کچھ نہیں دیا کرتے ہیں ان کا بہت شکریہ کہ میں نے پیمنٹ دی دیا گلے مل کر دعا بھی دی تو یہ یہ کرز ہے میرے پر میں اسے اتارنے کی کوشش کرتا ہوں مت جڑو آتنک بات کا نام مدرسوں سے کوئی الزام مدرسوں سے 57 سے 47 تک ہماری آنکھوں میں ہے کہ چاہے شیخ الہند ہویا فضل حق خیرہ پاتی کہ دلی بتا دھوکہ تجھے کب ہم نے دیا ہے حضرت کی بھی دعا چاہوں لائن مشروع پہ کہ دلی بتا دھوکہ تجھے کب ہم نے دیا ہے اترانے کے لائق جو ہے سب ہم نے دیا ہے اور انسا کا جو اعلام لگاتے ہیں وہ سن لیں گاندھی کو مہتمہ کا لقب ہم نے دیا ہے گاندھی کو مہتمہ کا لقب ہم نے دیا ہے چاہے شیخ الہند ہویا فضل حق خیرہ پاتی چاہے شیخ الہند ہویا جنگے آزادی میں سب نے اپنی جان لڑا دی اپنی جان لڑا دی اور ساکشی مہارات جی ملا تمہیں ملا تمہیں آزادی کا انعام مدرسوں سے مت جوڑو آتنک بات کا نام مدرسوں سے کوئی الزام مدرسوں سے کوئی الزام مدرسوں سے میں جس سوبے سے آتا ہوں اس کے آس پاس جو علاقہ ہے وہ اس بات کا گواہ ہے کہ ستاون کی جنگ کے بعد انگریزوں کو یہ لگا کہ ہندوستان سے حکومت تو بہت مشکل ہے آپ کا بھی لگا اس بات کا گواہ ہے انگریزوں کو لگا کہ ہندوستان سے حکومت تو بہت مشکل ہے ہم لڑ رہے تھے اس وقت ہم سے چھینی گئی کی حکومت انگریزوں نے ہم سے چھینی کی حکومت ہم لڑ رہے تھے اس وقت انہیں لگا کہ ہندوستان پہ حکومت تو بہت مشکل ہے ہندوستان پہ حکومت کرنا ہے تو مسلمانوں کو مٹاؤ مسلمانوں کو مٹانا ہے تو قرآن مٹاؤ ہمارے آس پاس کیسے بہت سارے علاقے ہیں جہاں انگریزوں کے حکم کے بعد علماؤں کو فانسیاں دھی نہیں اور یہ کہا گیا کہ جب تک لوگوں میں دہشت نہ بھیل جائے تب تک ان کی لاشیں مت اتارنا چاہے جسے دل لگ جائیں ایسے بھی منظر ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں میں یہ بند پڑھتا ہوں میری زندگی پر میں نے جو کچھ کہا سب ایک ترازو پر یہ دو مسرے ایک ترازو پر کیونکہ یہ مسرے میری ماں کو بہت پسند ہیں میں آپ کی عدالت میں رکھ رہا ہوں کہ جنگِ آزادی میں فیرنگی لاکھ قرآن جلائے اگلا مسرے اگر آپ کے ایمان کو پکارے تو ایک ہاتھ اٹھ جائے اب تک کہ سب سے بڑی کالی اور سب سے بڑی دعا ملے مجھے جنگِ آزادی میں فیرنگی لاکھ پرون چلائے جنگِ آزادی میں فیرنگی لاکھ پرون چلائے کسی بھی حافظ کے دل سے ایک حرف نکالا ایک حرف مٹا نہ پائے ایک حرف مٹا نہ پائے لیا ہے اللہ نے ایسا بھی کام مدرسوں سے مت جوڑو آتنکواد کا نام مدرسوں سے کوئی الزام مدرسوں سے کوئی الزام مدرسوں سے میں کہا پھر پھر سوچتا ہوں یہ سسٹم یہ پرشاسن یہ حکومتیں یہ میڈیا آخر انگزہ کیا چاہتی ہے کتنا اندہان ہم عوردیں ہمارے حالے میں شہنائی تھمائی گئی تو مستاد بسم اللہ خان ہو گئے ہمارے حات میں صرود تھ چھوائیا گیا plicتر امدرلی خان ہو گئے ہمارے حات میں طبلہ تھ چھوائیا گیا تو مستاد زاکر حسین ہو گئے ہمارے حات میں کرکٹ کا بلہ پکڑایا گیا تو ہم یوسف پتھا نظر اکدین عرفان پتھا محمد صمی اور زہیر خان ہو گئے ہمارے ہاتھ میں ٹینیس کا ریکٹ پکڑایا گیا تو ہماری بیٹیاں سانیا ہو گئی ہمارے ہاتھ میں میوزک دیا گیا تو ہم اس دیش کو ایک اکیلا آسکر دینے والی رحمان ہو گئے ہمارے ہاتھ میں سائنس دیا گیا تو ہم اس دیش کو پرمانو سمپن بنانے والی کلام ہو گئے چونکہ ہمیں اول رہنے کی عادت ہے چونکہ ہمیں اول رہنے کی عادت ہے تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاؤں لڑکھڑایا ہیں تو ہم حاجی مستان بھی ہو گئے ہیں لیکن ایک سا بلیک جس طرح ایک اندردھنش ہوتا ہے ایک اسپیکٹرم ہوتا ہے اس میں بہت سارے رنگ ہوتا ہے ایک رنگ کالا بھی ہوتا ہے میں سسٹم سے پرشاسن سے حکومتوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہماری نسلوں کو صرف کالے رنگ سے کیوں پہچانتے ہیں ہماری نسلوں کے جو اور رنگ ہیں ہمیں اس سے پہچانیے ہماری نسلوں کے بارہاں ایسے رنگ ہیں اگر آپ اس سے پہچانیں گے تو ہم اس حکومت اور اس دیش کی تلقی میں کتنا بڑا یوگدان کر رہے ہیں شاید آپ کی سمجھ میں آسکے اور دیش آگے بڑھ سکے میں پس پرشاسن سے یہی کہہ رہا ہوں اور آخری آخری کا بند پڑھتا ہوں وہ کہتے ہیں اتیار ملتا ہے وہ کہتے ہیں ٹریننگ بھی جاتے ہیں میں بتاتا ہوں کیا ملتا ہے میں سب سے بڑا سچ بولتا ہوں اور اگر لگ جائے کہ میں نے اپنی ذمہ داری نفھائی ہے تو آپ بھی اپنی ذمہ داری نفھا دینا میں پڑھتا ہوں کیا ملتا ہے وہاں پہ مزو کے لوٹے کچھ کرو اور ٹوٹی ہوئی چٹائی بہت 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 خانج میں کھڑے ہو کر یہ بات بوڑھا ہوں مزو کے لوٹے کچھ کرو اور ٹوٹی ہوئی چٹائی جب اس پر آگے نظر پڑھنی شروع کے حضرت میں نے مشارہ ہو تو مجھے کہا گا عمران صاحب یہ مشارہوں کا رنگ نہیں ہے آپ مرنے کے بعد کتابوں میں نہیں پڑھائے جاؤ گے آپ کو عدب میں کہیں کوئی جگہ نہیں ملے گی پھر میں بڑے سلیکلے سے لوگوں سے یہ کہتا رہا کہ مجھے معلوم ہے کہ مجھے مرنے کے بعد عدب میں کوئی جگہ نہیں ملے گی لیکن مجھے اس سے بھی بڑی بات یہ پتا ہے کہ مجھے جیتے جی انقلاب پیدا کرنا ہے میں اس کوشش میں لگا ہوں مجھے ہر گلم کے آگے تمہاری ڈھال بننا ہے مجھے غالب نہیں بننا مجھے اقبال بننا ہے مجھے غالب نہیں بننا مجھے اقبال بننا ہے کچھ بھی نہیں مچے گا مری گفتگو کے بعد اور دنیا کا کوئی خوف مجھے کیا ڈرائے گا ماں نے ہے مجھ کو دودھ پلایا وزو کے بعد وزو کے لوٹے کچھ قرآن اور ٹوٹی ہوئی چٹائی وزو کے لوٹے کچھ قرآن اور ٹوٹی ہوئی چٹائی جسے دیکھنا ہے وہ آ کر دیکھے یہ سچائی دیکھے یہ سچائی آمین کہہ کے فدا کرنا ہے ادراباد والوں آمین پھیلا ہے پھیلا ہے اور پھیلے گا اسلام مدرسوں سے سلام علیکم عبائی جازر حزیر صدارت سجدہ نشن صاحب حکیم عمر بن احمد علمارو فائز علی شاہ پھر پانی بندہ نوازی صاحب آپ سبھی حضرات کا بلکلوز جورہ اکرام کا نازی میں مشاہرہ جنافیو روزشی صاحب کا اور میڈیا الیکٹانک میڈیا پرنٹ میڈیا اور پولیس کا بلکلوز پولیس کا آپ سبھی حضرات کا شکریہ آدھا کرتے ہیں اور اس مشاہرے کا یہاں پہ اقتطاق کرتے ہیں انشاءاللہ آئندہ سال پھر میلیں گے شکریہ سلام علیکم سلام علیکم